حضور مزید آگے یہ ارشاد فرمائے کہ اگر جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ قرآن پاک میں کمی بیشی ہوئی ہے کسی قسم کا کوئی اس کے اندر تصرف کیا گیا ہے تو اس عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں کیا کہا جائے گا قرآن پاک کے اندر کمی بیشی ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنَ حفاظت کرنے والے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا ہے تو اب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا جو قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ایک حرف کی بھی تبدیلی یا کمی بیشی مانے وہ کافر ہے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے اور یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے برخلاف ہے تو لہذا قرآن پاک کے اندر کمی بیشی کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے